اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وائی کانٹ ہیومنز واک سٹریٹ یعنی انسان سیدھا کیوں نہیں چل سکتے مجھے پتہ ہے آپ میں سے اکثر افراد سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں تو سیدھا چل سکتا ہوں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس مختصر دورانیے کی ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھئے اور مجھے امید ہے کہ ویڈیو کے اختتام تک آج آپ ضرور کچھ نیا سیکھیں گے تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف انسان سیدھا کیوں نہیں چل سکتا یہاں سیدھے چلنے سے مراد بلکل نبے ڈگری کے زاویے پر چلنا نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر انسان مشرق کی سمت جا رہا ہے تو مشرق کی سمت میں ہی چلتا رہے جین سومین نامی ایک جرمن ریسرچ سائنٹسٹ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان سیدھی لائن میں نہیں چل سکتا ایک تجربہ کیا سومین نے اپنے اس تجربے میں حصہ لینے والے سبجیکٹس کو بلائنڈ فول پہنا دیا یعنی ان کی آنکھوں کو کپڑے سے اچھی طرح ڈانپ دیا اور پھر انہیں ایک گھنٹے کے لیے سیدھی لائن میں یعنی اپنی ناک کی سیدھ میں چلنے کا ٹاسک دیا گیا جیسے ہی اس دلچسپ تجربے کا آگاز ہوا تو تجربے میں حصہ لینے والے رضاکاروں نے سیدھا چلنے کی بجائے گول دائروں میں چکر لگانے شروع کر دیئے سومین نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جگرافیہ کا اس تجربے پر کوئی اثر نہیں ہوتا انہوں نے اس تجربے کو ساحل سمندر پر دہرایا اور سہارا ڈیزرٹ جیسے ریگستان میں بھی لیکن ہر بار اور ہر جگہ نتیجہ ایک ہی رہا یعنی تمام رضاکار سیدھا چلنے کی بجائے دائروں میں گھومتے رہے سومین نے ایک نیا تجربہ کرنے کی ٹھانی اور اس بار سبجیکٹس کی آنکھوں پر پٹیاں نہیں باندھی گئیں اب کی بار نتائج مختلف اور تھوڑے حیران کن تھے اس تجربے کے دوران موسم جب بھی بادلوں والا ہوتا تو تجربے میں حصہ لینے والے رضاکار گول دائروں میں گھومتے رہتے لیکن جب موسم صاف بھی ہوتا اور دوب بھی نکلی ہوتی تب بھی تمام رضاکاروں میں سے صرف ایک ہی رضاکار کسی حد تک سیدھا چل سکا ایسا فنومنون کیوں موجود ہے سائنس دان اس بارے میں ابھی تک کوئی ختمی رائے قائم نہیں کر سکے اور اس تجربے کے موجود جین سومین بھی اس سوال کے جواب کے لیے اپنی تھیوری پر کام کر رہے ہیں دوستو انسان کے سیدھا نہ چل سکنے کے پیچھے آپ کو کیا وجہ لگتی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور انفارم کیجئے گا